روزنابہ نانچی ٹو نیوز ٹرین کا کاروان گجراوالا پہنچ گیا لاہور سے راول پینڈے جانے والی روزنابہ نانچی ٹو نیوز کی ٹیپ کا گجراوالا ریل ویسٹیشن پر شاندار استقبال کیا گیا اور شہریوں نے پھولوں کی پتیاں بھی نشاور گی شہریوں کا کہنا چاہتی روزنابہ نانچی ٹو نیوز اخبار بھی مظلوم اور پیسے ہوئے طبقے کی آواز بنے گا فاروق جوری ہمارے ساتھ ہی موجود ہنٹیل فل لائن پر ان سے بات بھی کریں گے لیکن آپ کو بتائیں کہ یہ کاروان یوں ہی چلتا رہے گا اور راول پینڈی پر اس کا قیام ہوگا اور جیسے جیسے یہ کاروان آکے جا رہا ہے یہ ٹرین ریلی ویسے ویسے لوگوں کا جوشہ خروش بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اس سے کاروال کراچی میں بھی ہم نے کچھ ایسے ہی مناظر دیکھے اور آز گدراوالا بے بھی یہی صورتحال ہے جہاں پہلوالوں کے شہر میں اور جوہاں میمان نوازی بہت مشہور ہے وہاں پر خوب میمان نوازی کی گئی اور برپور طریقے سے والہانہ استقبال کیا گیا روزنابہ ناجیٹی نیوز کی ٹیم کا پھولوں کی پتیاں نچاور کی گئی ہے ڈھول کتاب پر رکس بھی دیکھنے میں آیا اور لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ روزنابہ ناجیٹی نیوز اب امید کی کرن بنے گا اور مظلوم اور پسیوے عوام کے آواز بنے گا شہریوں نے پھولوں کی پتیاں بھی نشاور کی اور شہریوں کو کہنا تھا کہ روزنابہ ناجیٹی نیوز اخبار بھی مظلوم اور پسیوے طبقے کی آواز بنے گا روزنابہ ناجیٹی نیوز کا فین کاروان گجرہ والا پہنچ چکا ہے جس کے مناظر ہم آپ کو ٹی وی سکرینز پر دکھا رہے ہیں اسی پر مزید بات کرتے ہیں فاروق جہری ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق جہری یہ کاروان اپنی منزل کے جانب روان دوا ہے بتائے گا کیا مناظر دیکھیں آپ نے جب کی گجرہ والا پہنچا ہی لہور سے چلنے والا روزنابہ ناجیٹی نیوز کا ٹرین کاروان گجرہ والا پہنچ چکا ہے یہاں پر لوگوں کی بری تداد کی جانے سے اس کا برپور استقبال کیا گیا ہے اور روزنابہ ناجیٹی نیوز ویلکم روزنابہ ناجیٹی نیوز کے نرے لگائے جا رہے ہیں یہاں پر لوگوں کا کہنا ہے کہ لہور اور کراچی کے بعد روزنابہ ناجیٹی نیوز کا اب اسلام آباد میں لانچی کا بھی بہت شدت سے انتظار کیا جا رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ روزنابہ ناجیٹی نیوز نے بہت کم وقت میں اپنا مقام بنا لیا ہے اور اس نے حق اور سچ پر ابری حبروں کو عوام تک پہنچایا ہے اور اس نے اپنا کہا سچ کر دکھا ہے کہ ہم حبر شپاتے نہیں چاپتے ہیں بہت شکریہ آپ کا فاروق چہاری